بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو معزز خواتین و حضرات میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے اللہ پاک آپ تمام کی نیک تمناوں کو پورا فرمائے پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں جادو سے بچاؤ کا عمل بتاؤں گا اگر آپ پر کسی نے کوئی خطرناک جادو کرایا ہے جس کے ذریعے آپ کسی تکلیف میں رہتے ہیں آپ کسی مرض میں مبتلا ہیں ابھی تک آپ کو اس مرض سے یا اس تکلیف سے نجات نہیں ملی تو یہ آج کا عمل جادو سے بچاؤ کے لیے جادو سے حفاظت کے لیے یہ عمل آج آپ کے لیے ہے اور اسی طرح ناظرین آج کی یہ ویڈیو میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ مجھے ایک بہن نے اور ایک بھائی نے میسج کیا تھا کہ ایک بھائی نے کہا تھا کہ چھبیس سال سے مجھ پر جادو کرایا گیا اور چھبیس سال تک میری شادی نہیں ہوئی پھر چھبیس سال کے بعد میری شادی ہوئی تو اب وہ میری وائف پر جادو کراتے ہیں کہ کافی عرصے سے میری وائف کو حمل نہیں ٹھہرتا تو اب اس کے لیے کوئی عمل بتائیں کہ میری بیوی حاملہ ہو سکے اس کو حمل ٹھہر سکے اور تاکہ ہمیں اولاد کی اس نعمت سے اللہ تعالیٰ نوازے اسی طرح ایک بہن نے سوال کیا ہو سکے گا تو میں کوشش کر کے ان بہن بھائی کا جو انہوں نے میسج کیا وہ میں آپ کو سکرین شوٹ لے کر آپ کو دکھاؤں گا تو بہن نے میسج کیا کہ ہمارے گھر میں رات کو لوگ گندی چیزیں ڈالتے ہیں اور قبرستان کی مٹی لے کر اس پر کچھ پڑھوا کر بھی وہ بھی ہمارے گھر میں ڈالتے ہیں تو ہمیں جادو ٹونج یہ جو کیے جا رہے ہیں اس سے بچاؤ کے لیے اور اس جادو ٹونے کو ختم کرنے کا عمل بتائیں تو اسی وجہ سے آج میں نے سوچا کہ ان بہن بھائیوں ان بہن بھائی کو بھی ایک وظیفہ بتانا ہے تو اسی طرح تاکہ کچھ اور دوستوں کے ساتھ بھی اگر کوئی اور اس طرح کا معاملہ ہے تو وہ بھی اس عمل پر عمل کر کے جادو ٹونے سے اپنی حفاظت کر سکتے ہیں اگر کسی نے ان پر کوئی سخت جادو کرایا ہے جس کی وجہ سے وہ بیمار ہیں یہ کوئی اور پریشانی میں مبتلا ہے تاکہ وہ اس عمل پر عمل کر کے وہ اس جادو ٹونے سے اپنی حفاظت کر سکیں تو دوستوں اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ آج کا عمل بتاؤں کہ کس طرح سے اس عمل کو کرنا ہے نئے دوستوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے اس اسلامیک چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کو بھی پریش کر دیں پیارے دوستوں یہ قرآن مجید فرقان حمید کی صورت یاسین کا وظیفہ آپ کو بتایا جا رہا ہے قرآن مجید فرقان حمید ویسے ہی شروع سے لے کے آخر تک پورا کا پورا قرآن یہ نور ہے یہ سارا کا سارا قرآن مومنین کے لئے مسلمانوں کے لئے ہدایت ہے شفا ہے رب تعالیٰ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُمْ وَرَحْمَتُ لِلْمُؤْمِنِينَ ہم نے قرآن کو نازل کے مومنین کے لئے شفا بنا کر رحمت بنا کر ہدایت بنا کر تو یہ قرآن اللہ کی مقدس کتاب مومنین کے لئے شفا بھی ہے رحمت بھی ہے ہدایت بھی ہے علم کا ممبع و مرکز بھی ہے تو یہ یہ کتاب ہمارے لئے سب کچھ ہے تو دوستو اور وہ وظیفہ جو میں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں وہ ہے صورت یاسین کا وظیفہ اور کس طرح سے پڑھنا ہے بغور اس کو سمات کر لیں صورت یاسین کے مطالق حدیث پاک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کا دل صورت یاسین ہے تو دوستو اسی طرح ایک اور حدیث پاک بھی سمات کر لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص اس صورت یاسین کو صبح کے وقت پڑھے یعنی صبح کا وہ آغاز جب کرے فجر کی نماز کے بعد جو شخص صورت یاسین کی ایک بار تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس صورت یاسین کی برکت سے اس پڑھنے والے کے سارے دن کے معاملات اس کے لئے آسان کر دیتا ہے اگر کوئی اس کے راستے میں کوئی تکلیف کوئی رکاوٹ کوئی پریشانی آنے والی ہوتی ہے تو اس صورت یاسین کی برکت سے رفع کر دی جاتی ہے اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر اگر کوئی شخص اس صورت یاسین کو رات میں پڑے رات کے شروع میں پڑے یعنی جیسے مغرب کے بعد مغرب کو رات شروع ہو جاتی ہے تو کوئی شخص مغرب کے بعد یا رات کے کسی وقت بھی اس صورت یاسین کی ایک بار تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے ساری رات کے اس کے کام اس کے لئے بہتر فرما دیتا ہے اگر کوئی رات کو کوئی وہ جوب کرتا ہے کوئی وہ ڈیوٹی کرتا ہے تو اس کے لئے آسانی کر دی جاتی ہے اگر کوئی وہ رات کو صورت یاسین پڑھ لیتا ہے لیکن کوئی کام کاج نہیں کرتا تو پھر بھی رب تعالی اس کو اس صورت یاسین کی برکات عطا فرماتا ہے اس کی جادو جنات سے تمام قسم کے فتنوں سے شرور سے اس کی حفاظت فرماتا ہے تو دوستو اب میں چلتا ہوں آپ کو یہ آج کا عمل بتاتا ہوں اس صورت یاسین کے عمل کو کس طرح سے کرنا ہے دوستو اول و آخر ایک بر کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں درود ابراہیمی پڑھ لیں درود ابراہیمی ایک بار پڑھ لیں اور اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کو لے کر یہ تئیسویں پارے سے ایک رکوب پہلے شروع ہو رہی ہے صورت یاسین تو اس صورت یاسین کو آپ نے بسم اللہ کے ساتھ شروع کرنا ہے آپ پانچ چھے لائنے پڑھیں گے اس کے بعد ایک لفظ آئے گا مبین کا مبین وہاں تک آپ نے پڑھ کر پھر یاسین 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 والقرآن الحکیم پڑھ کر پھر آپ پڑھتے جانا ہے پھر آپ جب دوسرا مبین آئے گا تو پھر آپ وہیں تک پورا کر پھر آپ واپس شروع میں آ جائیں گے پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے تین بار یہ پڑھیں یاسین یاسین پھر اسی طرح صورت یاسین پڑھتے پڑھتے پھر تیسرے مبین تک جائیں گے پھر واپس آئیں گے بسم اللہ پڑھ کر پھر یاسین سے شروع کریں پھر چوتھے مبین تک پڑھیں گے یہ مبین لفظ یاد رکھنا اس کو دیکھتے رہنا یا پہلے سے آپ نشان لگا لینا پھر چوتھے مبین تک جانا پھر واپس آنا ہے پھر بسم اللہ پڑھ کر پھر صورت یاسین شروع سے پڑھتے ہوئے پانچویں مبین تک پھر واپس آنا ہے پھر بسم اللہ پڑھ کر پھر اسی طرح چھٹے تک پھر اسی طرح ساتویں مبین کا بھی نمبر آپ نے پورا کرنا ہے یعنی سات مبین والا یہ وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں جب آخری بار صورت یاسین آپ پڑھیں گے تو یہ آخر میں جا کر جہاں پر صورت یاسین کا انڈ ہو رہا ہے اس کے دو چار آیتوں سے اوپر وہاں یہ صورت یاسین کا آخری مبین یہ لفظ آئے گا تو آپ نے وہاں تک نہیں پڑھنا بلکہ آخری بار تو پوری مکمل کر لینی ہے آخری بار صورت یاسین کو مکمل کر لینی ہے پھر ایک بار درود ابراہیمی پڑھ کر آپ نے کوئی پانی لے لینا ہے ایک گلاس پانی لے لیں اس کے اوپر آپ نے دم کر لینا ہے اب ایک چیز یہ آپ نے پوری کر لی اب اسی طرح آپ نے ایک اور چیز پڑھ نہیں ہے اب ایک وظیفہ ہو گیا جو پانی پر دم کرنا تھا اب آپ ایک اور چیز پڑھیں اب پھر ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لیں پھر اس کے بعد آپ یہ پڑھیں یا شافی انتشافی یہ اللہ تبارک و تعالی کے نام ہے یا شافی انتشافی اے شفا عطا کرنے والے تو ہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے اور تو ہی مجھے شفا عطا فرمائے گا یہ لفظ سن لیں یا شافی انتشافی یا شافی انتشافی ان الفاظوں کو آپ نے ایک سو پھر آخر میں درود ابراہیمی پڑھ کر پھر اس کو آپ نے پانی پر دم کرنا ہے تو یہ آپ کا دم کیا ہوا پانی صورت یاسین کا مبین والا وظیفہ اور اللہ تبارک و تعالی کی اس نام کا آپ نے یہ جو پانی دم کیا ہے اس کو آپ کسی بوتل میں رکھ لیں اس کو وہ مریض جن خواتین کو حمل نہیں ٹھہرتا یا اس کے علاوہ بھی خواتین کو کوئی ایسی بیماری ہے جو اب تک انہیں شفا نہیں ہوئی تو یہ پانی ان کو پلاتے رہیں اسی طرح کوئی اور دوست کسی اور مرض میں مبتلا ہیں وہ بھی اس دم کی پانی کو بھی پی سکتے ہیں تو اس وزیفے کی اجازت عام ہے جو کوئی دوست کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے خواتین کو حمل نہیں ٹھہرتا اسی طرح کچھ بہن بہن بھائی ہیں جن کو کوئی اور امراض ہیں اب تک انہیں کوئی اس مرض سے شفا نہیں ہوئی تو اس عمل کو کریں انشاءاللہ اللہ تبارک وطعاللہ نے جیسے قرآن میں فرمایا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے قرآن کو مومنین کیلئے شفا اور رحمت اور ہدایت بنا کر نازل کیا تو انشاءاللہ اللہ کی اللہ کے اس فرمان پر یقین رکھیں رب کا آپ کو کرم ضرور نصیب ہوگا دوستو یہ تھا آج کا عمل میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہمارا آج کا عمل اور یہ ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اگر کوئی اور مسلمان بہن بھائی کسی مرض میں مبتلا ہیں کسی بیماری میں مبتلا ہیں اگر انہوں نے اس عمل پر عمل کر کے اس پانی کو دم کر کے پی لیا انہیں شفا نصیب ہو گئی تو وہ آپ کے لئے صدقہ جاریہ بن جائے گا اس کا آپ کو عجر و انام ضرور نصیب ہوگا دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ملتے ہیں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ السلام و رحمت اللہ و بارکات